جی اسلام علیکم یوورز کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے رحمت سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی دھوپ اتنی پیاری نکلی ہوئی ہے کیونکہ کافی دنوں کے بعد اب اچھی سی دھوپ نکلنا شروع ہی ہے سو میں دھوپ کو دیکھتے ہوئے میں باہر آگئی ہوں پودوں کو دیکھ رہی ہوں اور پودوں کو اور گرینری کو دیکھے کلکس آنکھوں کو سکون ملتا اور ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے یہ میرے مرچوں کا پودہ ہے دیکھیں کتنی پیاری مرچے لگی ہوئی ہے میں ان سب کو دیکھ رہی ہوں اور میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے کہا میں چائے بھی باہر ہی بیٹھ کے پیتی ہوں بہار کی آمد ہے اور اب مالی کی ڈیوٹی لگ گئی ہوئی ہے کہ اس نے پودے جو ساری ان کی جو پروننگ کرنی ہے جو سیڈنگ کرنی ہے مٹی ڈالنی ہے کھا ڈالنی ہے کٹنگ کرنی ہے یہ ساری اس نے سٹارٹ کرتی ہوئی ہے جی ابھی پیچھے ہماری آٹھ فروری گزری ہے آٹھ فروری کو لیکشن تھے ووٹ کاسٹ کرنا تھا ہمیں ایک ہلکہ ملا ذرا دور گھر سے وہ تھا میری سسرال والی سائٹ پہ بچوں کا ہلکہ وہ بنا تو خیر ووٹ کاسٹ کرنا تھا بچے گئے ادھر اور اس دن میں یہ بات سوچ رہی تھی کی میں کہ بڑے کہتے ہوتے ہیں کہ جڑے پیک کے ہونے دینے نا وہ محبیوں دینال ہونے دینے تو اگر سوچا جائے تو جڑے سو رہے ہونے دینے نا وہ بھی تھے ساتھ سو رہے دینال ہی ہونے دینے خیر وہاں بچوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور کاسٹ کر کے واپس گھر آگے اور گزر گیا دن آٹھ فروری کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا بس میں چائے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد مجھے کام نظر آ رہے ہیں بس میں اب چائے فینش کرنے کے بعد میں نے اب گھر کی طرف ہو جانا ہے سارے کام دیکھنے ہیں کیونکہ ابھی کام کچھ صفائی بھی رہتی ہے اور کچن کا کام بھی ابھی ہونے ہیں صفائی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ چلو جی صفائی کر دی اور بس جی صفائی میں یہ چیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ہم نے اس چیز کو منٹین بھی رکھنا ہے کانٹینیوسلی ہم نے سارے دن میں اپنی چیز کو منٹین رکھیں خیر اب میڈ اپنا کام کر رہی ہے کر کے اس کو اس کی ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ تم یہ کرو اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اب کچن کی طرف جاؤں تاکہ میں اپنی ایک اورل جو تیاری ہے میں اپنی وہ کر لوں اور وہ کر کے کھانے کی طرف ہوتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہمارا سمپل جو ہماری امی جیسے بناتی تھی کورما میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی چلیں یہ تو اپنا کام کر رہی ہے اور اب میں چلتی ہوں کچن کی طرف تاکہ ہم اپنے کچن کا کام کو سٹارٹ کریں سب سے پہلے میں نے کیا یہ کہ لسن کو جو پیل آف کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے چٹو میں جچی طرح سے نہ کٹ دینا ہے تاکہ میں اس کا پانی جو ہے جب اس میں ڈالوں تو اس کا پانی میں نے کورما میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم کبھی لسن کو رفلی چوب کر کے بھی ڈال لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ چینج ہے جو ہم اس طرح ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ چینج ہے اور بلکل سمپل سا میں نے کہ کوئی اس میں مسالے نہیں میں زیادہ ڈال رہی آپ خود دیکھیں گے اس میں ویری فرسٹ میں نے اس میں گھی کو گرم کرنا ہے کورما کے لیے اس میں میں جو چکن لے رہی ہوں وہ ہے ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو چکن کا ہم کورما بنا رہے ہیں گھی کو بہت اچھے سے گرم کرنا ہے کہ جب ہم اس میں پیاز ڈالیں تو اس کی ایک خوشبو فوری طور پر آئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم اس میں کورما کے بناتے وقت ہمیں مدے نظر رکھنی چاہیے اور اس میں کوئی میں زیادہ مسالے نہیں ڈال رہی آپ خود دیکھ لیجئے گا لیسن کو جو کوٹا ہے اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے پیاز لینا ہے اور سبز مرچہ اور ادرک بھریک کٹا ہوا ہے اور اب گھی میرا اچھا سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں پیاز کو شفٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں پیاز اس کی آواز سے اندازہ کرنا ہے کہ گھی کو کتنا گرم ہونا چاہیے اب اس کو میں نے براؤن نہیں کرنا جسٹ گولڈن کلر میں لے کے جانا ہے بس اس پیاز کو ہم نے اس کلر تک لے کے جانا ہے کورما جب بھی جیسا بھی بنائیں اس کو براؤن میں نہیں لے کے جانا بس گولڈن کلر تک رکھنا ہے یہ جیسے یہ کلر ہو رہا ہے نا بس جی اب بس اس میں میں وہ جو لیسن والا پانی میں نے تیار کیا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی میری امی تو کیا کرتے ہیں لیسن کو سیدھا چھلکوں کے ساتھ پیس کے تو اس کا پانی چھان لیا کرتی تھے اور وہ پانی کورما میں استعمال کرتی ہیں اب بس اتنے کلر کے ساتھ ہم نے اس کی لیسن والا پانی میں اس میں ڈال دیا ہے اور کیا خوشبو آئی ہے کہ میں آپ کو بتائی نہیں سکتی ہے اب میں اس میں یہ مسالہ ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی بادیان کا پھول ہے سوکا دھنی ہے سابت کالی میرچہ ہے لونگ ہے اور تیز بات بس اور ایک جیفل کا ایک چھوٹا سب پیس سوئے ہیں ساتھ ہٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں کوئی مسالہ نہیں روز کر رہی اس صرف ادرک اور ایک سبز میں جس میں جائے گی چکن اس میں اب شفٹ کر دیا ہے میں نے اب اس میں جائے گا نمک حسب ضرورت ہاف سپون میں ڈال رہی ہوں حلدی اور اب اس میں ڈالوں گی سرک میرچ اور سرک میرچ ہم نے وہ والی لینی ہے جس سے ہمارا کلر بہت تکھانا ہو جائے دو نورمال ایک ہماری سرک میرچیں بس وہ ڈال لینی ہے وہ ڈالی اس میں اور میرچ بھی ایس یوجیل حسبے ذائقہ ہی جائے گی کوئی تیز لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے میں ایک نورمل بس بنا رہا ہوں جس ایک اچھا ٹیسٹ کے نکلے گا اب اس میں جائے گا ادرک اب میں نے جب اس چکن کو بھوننا ہے بھوننے کے قریب آگئے اس کا چکن کا پانی خوشک ہو گیا اور گھی چھٹ گیا یہ دیکھیں مسالے میں دیکھیں گھی الگ ہو رہا ہے اس وقت میں نے مرچیں اور ادرک ڈالا اس ٹائم پہ آکے ادرک کورمچ ڈالا اور اس کو بھوننا ہے اور تھوڑا سا یہ بھون جائے اور دیکھیں ابھی اتنا بھوننا ہے کہ مرچ کا کلر چینج نہیں ہوا بس یہ اس کو اچھے سے بھون گیا اب اس کا گھی بھی الگ ہو گیا اور اب میں اس میں جتنا مجھے پانی اور اس میں کورمے میں یہ ہے کہ ایک تو نہ تو بہت لمبا شوربہ ہوتا ہے پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت گریوی گاڑی بھی نہیں رکھنی ایک نورمل سی تھکنا جیسے کہ بوٹیاں اوپر سے ننگی ہو رہی ہوں بوٹی کورن نہیں ہونی چاہیے شوربے کے اندر کورمے میں یہ بھی ایک میں اپنی امی سے ٹپ سنا کرتے تھے کہ یہ اوپر سے چکن تھوڑا سا یا گوشت جو بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کور نظر آ رہا ہو یعنی کہ اب یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور میں اب اس کا لیڈو پر رکھ رہی ہوں اور اس کو صرف پانچ منٹ یہ اور پکے گا اور ہمارا کورمہ سمپلی اور بہت چیسٹی جسے کہتے ہیں ہمارا کورمہ رڈی ہو جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کو دو منٹ اور پکیں گے تاکہ یہ جس کے جھاگ ختم ہو جائے اور یہ کورمہ رڈی ہو گیا اور یہ ہماری ہو گئے سرونگ اب بجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ